نمسکار آدھاب سزریہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں رر بی انٹی پی سی اور رر بی گروپ ڈی رر بی انٹی پی سی سی بی ٹی ون کے ریزلٹ کے بعد ابھیارتھی لگاتار سڑک پر اتر رہے ہیں اپنی مانگیں کر رہے ہیں اور اسی بیٹ ہے اور گروپ ڈی اگزام کو لے کر بھی ابھیارتھیوں میں کافی روش ہے اور ایسے میں ایک رہنوما کے طور پر سوشیل کمار موڈی سامنے آئے ہیں جو بھاجپا نیتا ہیں راج سبہ سانسد ہیں بیہار کے اپ مک منتری بھی رہ چکے ہیں وہ لگاتار یہ آواز اٹھا رہے ہیں ابھیارتھیوں کی اور ایک بار انہوں نے یہ آواز سانسد میں اٹھائی ہے راج سبہ میں اٹھائی ہے اور سرکار سے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آپ خود سنیں پہلے ایک اگزام انہوں نے کیا گیا تھا تو میرا آگرہ ہے کہ ایک اگزام گروپ ڈی کا ہونا چیئے there is no requirement of two exam they are not they are not is or ips exam 10th class کے لڑکی اس پہلاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ گروپ ڈی کے لیے instead of two exam there should be one exam and was announced earlier and as far as ایک منٹ اور سر ایک منٹ رگارڈنگ انٹی پی سی جو 35000 سیٹس ہیں اس کے ساڑے تین لاکھ ریزلٹ اور انونس کیا جانا چاہیے one student one result ایک سٹوڈنٹ کا تین جگہ نام ہے تو اس نے جو seven لاکھ ریزلٹ انونس کیا ہے it is actually only three لاکھ ففٹی تھاؤزن so he appealed the railway ministry to announce another three لاکھ ففٹی تھاؤزن results of the students so they can they can appear in the exam جسے میرا آگرہ ہے کہ کمیٹی کی ریپورٹ کا بینہ انتجار کیے یہ جو دو ڈیوان ہیں گروپ ڈی کا ایک exam and تو سنا اپنے سوشیل کمار موڈی نے ہی راج سبھا میں بھی ایک بار انہوں نے یہ آواز اٹھا کر کہیں نہ کہیں ابھیرتیوں کا ساتھ دیا ہے اور جو پریشانی ابھیرتی اٹھا رہے ہیں انٹی پی سی بیٹی ون کی آواز لگاتار ڈیزلٹ کو ریوائز کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو وہیں گروپ ڈی کی پریقشہ جو سی بیٹی ون کے بعد سی بیٹی ٹو جوڑے جانے کو لے کر بھی اٹھ رہی تھی اس سے بھی انہوں نے سنسد میں اٹھایا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی ایک طرح سے کہا جائے تو سوشیل کمار موڈی نے ابھیرتیوں کی طرف داری کرتے ہوئے یہ جو سنسد میں آواز اٹھائی ہے تو کہیں نہ کہیں ابھیرتیوں کے دلوں میں ایک سنتوش ہے اور اب دیکھنا ہے کہ کیا آگے ہوتا ہے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی ریپورٹ کس طرح کی ہوتی ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا اپنی پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں ٹیوٹر ہینڈل پر بھی فالو ضرور کریں دھنے بات